بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میجر عزیز بھٹی شہید اور جنرل راہیل شریف جیسے نڈر بیٹے دئے شبیر شریف بچپن سے ہی خاموش اور سنجیدہ مزاج تھے جبکہ تعلیمی میدان میں سخت مہنتی اور اسادزہ کرام کا احترام کرنے والا طالب علم تھے آپ ابھی گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے جوائننگ لیٹر وصول ہوا پاک فوج میں کیڈٹ کے طور پر شامل ہوئے یہاں سے اپنے جنون کی بدولت 9 اپریل 1964 میں کمیشن حاصل کیا بطور گیڈٹ ملٹری اکیڈمی کاکول سے اعزازی شمشیر حاصل کی جو آپ کی فیملی دوست احباب اور خود آپ کے لیے اس نو عمری میں کسی اعزاز سے کم نہ تھا آرمی میں آتے ہی انتہائی قلیل مدت میں کئی فوجی کورسز پاس کیے جس میں ویپنز کورس، انٹیلیجنس کورس اور پیراشوٹ کورس شامل تھے آپ کے ملازمت جوائننگ کے ٹھیک ایک سال سات ماہ بعد یعنی 6 ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ چھڑ گئی شبیر شریف اس وقت سیکنڈ لیفٹنین تھے اس جنگ میں آپ نے کشمیر میں جوڑیاں کے محاذ پر شجاعت کے لازوال کارنامے سر انجام دیے اور غازی لوٹے بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ جرت سے نوازا میجر شبیر کا فوج میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا وہ تھا شہادت ابھی یہ خواہش پوری ہونی باقی تھی وہ شروع سے ہی دشمن کے ساتھ آمنے سامنے مقابلے کا خواب دیکھ رہے تھے جو ابھی تک پورا ہونا باقی تھا جوان سپاہی کی حیثیت سے تمام ترخوبیاں اور پاکستان کے لیے آپ کی ذات میں پایا جانے والا جنونی پن افسر با خوبی پہچان چکے تھے میجر شبیر شریف 1970 میں ایور شائن پینٹس کے ڈائریکٹر میاں محمد افضل کی دختر نیک اختر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے جن کا اسم گرامی روبینا بیگم تھا جب 3 دسمبر 1971 کو بھارت نے مغربی پاکستان پر اٹیک کیا تو میجر شبیر شریف کی کمان میں سکس علف علف ریجمنٹ کو ہیڈ سولیمانکی کے اہم مقام پر بند کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا دشمن کے علاقوں کو فتح کرنے کے کئی ٹاسک میجر صاحب کے پاس تھے جس میں بڑا حدف ایک بند پر مشتمل قبضہ جمائے رکھنا تھا پر اس سے پہلے ایک ایسی خطرناک نہر بھی عبور کرنا ضروری تھی جو 30 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری تھی جسے دشمن دفاعی لائن کے لیے استعمال کر رہا تھا اس سے آگے پورے علاقے میں بارودی سرنگیں بشی ہوئی تھی اب وہ گھڑی آن پہنچی تھی جس کا انتظار میجر صاحب پاک فوج میں رہتے ہوئے سات برسے کر رہے تھے میجر شبیر شریف ایک ایک دشمن کو اس کی چیک پوسٹ میں گھس کر جہنم واصل کرنے کا یہ قیمتی پل کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے 3 دسمبر کی سہر ہوتے ہی اپنی کمپنی 6 الف الف کے ساتھ مل کر خدا رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اپنی کامیابی کی دعا مانگی سورج تلو ہو چکا تھا جوانوں کے ساتھ مل کر پورے علاقے کو اچھی طرح ذہن نشین کیا اور دن بھر دوربین کی مدد سے بھارتی چیک پوسٹوں پر گہری نظر رکھی دوپہر کو ٹیم کے ساتھ اپنے مشن کو فائنل کیا اور فیصلہ کیا گیا شام کوئی دشمن پر کاری ضرب لگائے جائے گی ابھی سورج مکمل گروب بھی نہیں ہوا تھا پانی آگ خون اور بارود کا کھیل شروع ہو چکا تھا دونوں جانب سے شدید گولہ باری ہو رہی تھی اسی اسنا میں میجر شبیر شریف اور ان جیسے چند جنونی حرومت وطن کی خاطر موت کی نہر میں کوت پڑے دشمن کی تمام رکاوٹیں پاؤں تلے رونتے ہوئے حیدر للکار شیر خدا کے وارث نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کے مورچوں میں داخل ہوئے بلکل اسی طرح اپنے ازلی دشمن کو کارٹ کارٹ کر پھینک رہے تھے جس طرح فتح خیبر کے موقع پر حضرت علی نے مشرقین کفار کی گردن تن سے جدا کی تھی پاک فوج کی اس علاقے میں موجود کی سے بھارتی فوجیوں کی بھوکلاہٹ کا اب یہ عالم تھا کہ شام تک تمام مورچے خالی ہو چکے تھے اس مارکے میں دشمن کے 43 واہی مارے گئے اور چار ٹینک تباہ ہوئے پانچ اور چھ دسمبر کی درمیانی شب میجر شبیر شریف ایک مورچے میں داخل ہوئے اور آسام کے کمانڈر کو جہنم واصل کیا جبکہ باہر ٹینکوں کی شدید لڑائی جاری تھی دشمن کا ایک گولہ سینے پر آن لگا یوں 6 دسمبر 1971 کو پاکستان کے اس عظیم ہیرو نے یوم شالت نوش کیا آخر میں بیجر شبیر شریف کی وسیعت جو لیفٹیننٹ کرنل اشفاق حسین کی شبیر شریف کے حالات زندگی پر لکھی گئی کتاب میں فاتح سبونہ میں درج ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ شبیر شریف کے بچپن کا ایک بہت گہرا دوست تنویر تھا والدین نے اس کی پسند کی جگہ پر شادی کرنے سے انکار کیا تو انتقاماً تنویر نے خودکشی کر لی محاذ پر برسر پیکار شبیر کو اس کی موت کا دیر سے علم ہوا تو غم کی انتہا نہ رہی اس معاملے کا جلدی پتہ لگ جاتا تو وہ اپنے جگری یار کو یوں نہ جانے دیتا شبیر جب بھی فوج سے چھٹی پر لاہور آتے تو تنویر کی قبر پر دعا کرنے ضرور جاتے ایک دن قبرستان میں مرہوم کے والد سے ملاقات ہوئی ماں اپنے بیٹے کی حرام موت کے بعد ٹوٹ چکی تھی شبیر کو کہنے لگیں بیٹا خواب میں ملتا ہے تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی باعمل عالم یا شہید تنویر کے پہلو میں دفن ہو تو امید ہے حرام موت کی وجہ سے اس پر ہونے والی سختی کم ہو جائے شبیر یہ سن کر چھپ چاپ چلا آیا جانے کس وقت وسیعت لکھ دی کہ میں جنگ میں کام آ جاؤں تو دوست کے ساتھ دفنا دیا جائے بعد شہادت شبیر کی وسیعت کے مطابق دوست کو دوست کے پہلو میں دفنا دیا گیا انیس سو ستتر میں حکومت پاکستان نے میجر شبیر شریف شہید کو نشان حیدر کے عالی ترین فوجی اعزاز سے نوازا تدفین کے کچھ دن بعد تنویر کی والدہ نے خواب میں شبیر کو دیکھا کہ وہ جلدی میں ایک بوری اٹھائے کہیں جا رہا ہے کچھ عرصے بعد تنویر اپنی والدہ کے خواب میں آیا تو پرسکون اور ہشاش پشاش تھا شاید شبیر اس کے گناہ کا بوجھ کہیں دور پھینک آیا تھا اللہ کے راز کون پاسکا ہے ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض حستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی موسیقی